اب دیکھتے ہیں اس سے آگے کہ بدھی سے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی ایک لڑکا کے دماغ میں آئی کہ مہتمن کے بڑے آنند ہیں اب ہم تو مہتما بنیں گے اور مہتمن کے ایسے آنند ہیں نہ کھیت بھریبے کی چنتہ ہے نہ لائی کریبے کی چنتہ ہے نہ بھینسن کی چنتہ ہے نہ بدن کی چنتہ ہے کوئی چنتہ نہیں اب ہم مہتما بنیں تو ایک مہتما جی کے پاس گئے اور جواب دیا کہ بابا جی میں تمہارے چیلا بننے کے لئے آئے ہیں کہنے لگے ٹھیک ہے رہو آسرم پر رکھ لیا سب تیرس کو جب دینا آؤ تو بابا جی نے کہی کہ للا ایک کام کرو کہا کہ چیلا جاؤ بجار اور لاؤ پر سادھ ہری کو کہ چیلا جاؤ بجار لاؤ پر سادھ ہری کو پانچ روپیہ دے ہو جواب دو کہ للا جاؤ بجارہ جائی رہی ہو پر سادھ لائی آئی ہو چل دائے ہلوائی کے پاس پہنچ گئے جاؤ بجارہ جائے لاؤ پر سادھ ہری کو کہ چیلا جاؤ بجار لاؤ پر سادھ ہری کو جاؤ بجارہ جائے ہلوائی کے پاس جب کھڑے بھائے ہلوائی نے پانچ روپیہ میں چار لڈو دائے اور جب لڈو دیکھے تب موہ میں پانی بھریا اور سوچن لگے جو لڈو آ ہمیں مینٹے کھائے گے لیکن گروہ جی ناراج ہو جائیں گے اب جہاں ہم کھائیں کیسے پھر دماغ میں ایک بات آ گروہ جی جو سوچیں گے کہ جو بہت دور تک آ ہوا ہے تاکہ بدلے انہوں کم سے کم کھوائیں تو ایک لڈو آ تو کھوائیں تو ایسو کرو کھائے گے نکارو کھائے گے اب بچے تین چلے اور ہوں گے لیکن من بھریوں نہ مانو اور جب من نہ مانو تب بھئی لڈو آ نکارے اور سوچن لگے چیلا ارے بانتیں گے پرساد برو جی اور چاہیے سب کے دوارے سب سے جانا ہمیں دھبائیں ہمیں دھبائیں ہمیں چیلا پرانے پیارے یا بیلے مو میں دھبائیں مو میں دھبائیں لاؤ پرساد ہری کو کہ چیلا چاہو بچاری لاؤ پرساد ہری کو چیلا سوچن لگے گرو جی جب سب سے پرساد بانتیں گے تو سب سے تھوڑو تھوڑو دیئے ہمیں زیادہ دیئے ہم ان کے چیلا ہی اور کتوہ کمی دیئے تو ایک لڑو تو دیئے تو جیسے ہن کھاؤ تیسے ہن کھاؤ انہیں نکارو بہو کھائے اب بچے دوئے دوئے لیکن اور انگیلا چلے لیکن من پھریئے انہیں مانو بے ہی دو لگڑو پکڑے اور دماغ میں ایک بات آئی آرے سبے پانتھ کی آسٹرم پہ یہی جب کوئی نائے نہیں جائے تو بچو بچاؤ سب پرساد کے بعد میں موئی مل جائے کے بے گروہ باری لاؤ پرساد ہری کو کے لالا چائیو پچار لاؤ پرساد ہری کو دوئے دوئے جب بچے تا من میں جوات آئی گروہ بھر بچوں بچوں سب ہمیں ملے کیونکہ ہم ان کے چیلہ ہیں اور کتوں کم ملے تو ایک تو ملے ہی تھا سکروں کھائے لے بہو کھائے گئے ایک بچوں ایک لے کے پہنچے آسرم تو جواب دو گروہ جی ہم پرساد لے آئے گروہ جی کا جو کامس لگے جواب دو دو بھائیں جب پرساد رکھ دیا اس کے بعد جب گروہ جی نے دیکھا ہے وہ جواب دے درہ پانچ روپیہ میں ایک ہی لٹو آیا بولو سو نا گروہ جی چار آئے پھر ہیں کہاں ڈنڈا اٹھایا جب چار آئے تو وہ کہاں جواب دو گروہ جی ہم آئی بات سلو ہم ٹٹبے کے لئے مہتمان آئے بھائے ہم تو کیبل جا کے لئے مہتمان بھائے لیکن گروہ جی دیکھو ہم جاسے مہتمان آئے بھائے کہ تم ہمیں مارو جب ہم گئے تو چار آئے تو ہم نے جی سوچی گروہ جی سب سے کمیں ملے وہ ہمیں تو ایک لڑوہ کھوئے کیونکہ ہم گھون سے بھوگوں سے بھجکے اور ہیل تک آئے تورنٹ ابن نے سوچی اور ہم نے بچار بناو کھاؤ چلے آئے پھر بچے تین تب ہم نے جی سوچی گروہ جی جب سب سے پس سات باتیں گے سب سے کمیدی ہمیں زیادہ دی کیونکہ ہم ان کے چیل آئے اوکی تو کمیدی تو یہ کو تو کھبائی ہی تا سے بھوگ کھائے لوگ کہ پھر پھر کچور آگے چلے پھر جی سوچی جب کوئی نہ رہ جائے تب پورا پرسات بچھو بچھاؤ ہمیں ملے تا سے ہم نے تورنٹ سوچی گروہ جی نے ڈنڈا اٹھاؤ جواب دو تُو نے بھگوان کا پرسات کھایا کیسے میں پوچھ رہا ہوں بھگوان کا پرسات کیسے کھایا کہا لوگا گروہ جی نہیں کرکو کبھو لڑ ہوا دھرو رہا ہے بہو اٹھائے گے محمد اللہ دیکھا ہم نے ایسے کھایا آرے لے کی ڈنڈا تب گروہ جی نے چیلا کو دھمتایا جواب دیا کہ تُو نے بھگوان کا پرسات کھایا کیسے کہا لوگا گروہ جی نہیں کرکو آرے بولو چیلا رکا گروہ جی ہم رہے تُو نے بطلائی بچو بچاؤ بولو چیلا لے کھائی کہ دھگو گروہ بارے لاؤ پرسات ہری کو کے چیلا جاؤ بجارے لاؤ پرسات ہری کو کے چیلا کہنے کا مطلب ہے دوستو تورنت ہی گروہ جی نے اس چیلا کوئی گھر سے اس آسرم سے نکال دیا اب دیکھتے ہیں اس سے آگے کھائی ب sad